بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جانبی ہے ڈے رہے ہیں کہ یہ راڑی اسلام نے دے رہا ہے تھا 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 تکریل کرنی ہے رسیوی جلسے جا موجود ہیں اساں میرے نار نار رہنا ہے تکنا فکر ناج کے کے ہونا ہے کے کے پرام ہونا ہے اساں رشا ہے وہاں جا نوالیگ تھا جلسہ کیسا ہے وہ کچھ بندے کٹھے ہوئے ہیں میرے بیک گرونڈ روڈ اپر جیٹی روڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بندے آ رہے ہیں بندے بھی آ رہے ہیں تو تقریباً میرے حیال ہے اور کینٹے تھی دسلنے پہ کے مرجم نواز پہنچ ہوئے گی اور وہ جلسہ بقاعدہ ہوئے گا تو ساں ویڈیو آج دیکھ رہی ہیں پوری ہے کیا کرنا ہے میرے نال کچھ لڑکے جیدے گرانزیں بھی آئے ہیں وہ تکرونہ نال بھی تواڑی ملاقات کرانے ہیں اور میرے چار سویریں ہیں جنہیں گھٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ بندے آئے ہیں ہی گھٹیاں شروع کریں گا اور میں بلا چاک کر پہ کمیرے نال تو ان کو ساں ویڈیو دیکھنی ہے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تم ہی آئے ہیں دیرے دو آئے ہیں تو مڑے نال سے شہر نیسی آنے چالتی چلی ٹھیک ہے تو کتنا ٹائم ہے تھا ان تقریباً کوئی پتا نہیں میں ہمانی تقریباً پائیں داس منٹ ہوئے ہیں بخایٹ کا دی ، ہم صرف موسیقی 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 دیا ہے دگری کالی دیا ہے صرف اس حلقے میں چار تین دگری کالیج ہے تین دگری کالیج اور وہ بھی لڑکیوں گے میری پینوں آپ نے اگر ہمیں پاس کیا اگر آپ نے ایڈکیشن حاصل کی تو میں نے جو کالیج آپ کو دیئے اور جو ہماری اطومت نے کالیج آپ کو دیئے اس کی وجہ سے ہوا اور موسیقی موسیقی جناب چودری رخصار صحابی کھری شریعت کے میرے بھائیوں بہنوں ماؤں بیٹیوں بزرکوں بچوں اور وہ جو جلسدہ سے بہار ایک جمعے نفیر کھڑا ہے اور وہ سب جو بجلی کے کھمبے پر بھی چڑے ہیں آپ سب کو کشمیر کی بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباد شریف کا سلام آپ کو کشمیر کی بیٹی کھری کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم موسیقی 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 کھڑی سے میرے دو رشتے ہیں کھڑی سے میرا ایک رشتہ خون کا رشتہ ہے اور کھڑی سے میرا دوسرا رشتہ میاں محمد بخش صاحب کا رشتہ ہے کھڑی آدھو مجھے میرا محمد بخش کا کنام زبانی آتا ہے اور مشرفتے بھول میں ابھی انہوں نے وہ شیر پڑھا کی ہویا جی کہدی بڑے اور صدا نہیں کہدی رہنا ایک دن آسی فیر محمد آس انگاراں بینا مجھے جب میاں صاحب نواز شریف صاحب مشرفتے بھول میں بھی اٹک کلا میں بند تھے تو میں نے میاں محمد بخش صاحب کا یہ شیر لکھ کر اپنے جہاں میں بیٹا کرتی تھی اپنے سامنے لگایا ہوا تھا میں نے کہا کہ ایک دن انشاءاللہ نواز شریف ہم نے پھر واپس آئے گا کی ہویا جی کہدی بڑے ہو کوئی بات نہیں عمام کے بوت کی خاطر عمام کے حق کی خاطر آپ کی ترقی کی خاطر آپ کی عصد کی خاطر بار بار کہدی بنے اور بنتے رہے کہ کوئی بات نہیں اور آپ جانتے ہیں نا آپ نے جانتے ہو کہ مشرف دور سے شروع ہوا نواز شریف کے حلاق ظلم آج بھی کھنے کو نہیں آ رہا جھوٹے مقد میں جھوٹی کہدے بیٹی کو کہد میں ڈال دیا سزائے سنا دی ملک بند کر دیا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو نواز شریف کو کہا کرتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے آؤ ذرا آزاد کشمیر آ کے دیکھو آؤ ذرا آزاد کشمیر کے کونے کونے میں آ کے دیکھو آزاد کشمیر میں ایک انان گونجتا ہے آزاد کشمیر کا دل ایک ہی شخص کے ساتھ دھرکتا ہے اس کا نام محمد نواز شریف تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف اس کے دشمنوں نے میری ماں و بینوں و بیٹیوں کیا کیا نہیں کیا 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 نہیں کیا لیکن آج بھی نواز شریف ملک سے باہر بیٹا ہے اور وہاں پر بیٹا ہے لیکن ان کو پوری لاست کی طاقت استعمال کرنے کے باوجود نواز شریف وہاں سے ان کو گھر میں ان کے گھر میں ان کو گھس کے مارتا ہے وہاں سے بیٹھ کر بھی چاہے یہ دبیں چھوڑی کریں یا یہ بکسیں چھوڑی کریں یا یہ بوٹ کی پچی کو رونے یا یہ ای سی پی کا املہ ہوا کر کے دے جائیں آج بھی الحمدللہ ہر سی تھر الیکشن نواز شریف جیت رہا ہے تو کیا فائدہ ایسے ظلم کا ایسے ناانصافی کا جس میں نواز شریف کی محبت عوام کی دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو مجھے میاں محمد بکس کا ایک شیر اور یاد آتا ہے جب میں دشمنوں کی دشمنی دیکھتی ہوں جب میں نواز شریف کے دشمنوں کا نواز شریف پر ظلم دیکھتی ہوں اور پھر میں عوام کی محبت دیکھتی ہوں پھر میں عوام کا پزل دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں جیڑیاں گوڈیاں آپ پہ یوڈیاں کھڑی والوں جیڑیاں گوڈیاں آپ پہ یوڈیاں اور کدھی نہ چڑھا مچائیاں عمران خان کی گوڈی سیلیکٹرز نے چڑھانے کی کوشش کی تھی نا آج تین سار کے بعد دھرام سے زمین پر آ کر گری ہے تو جیڑیاں گوڈیاں آپ پہ یوڈیاں اور کدھی نہ چڑھا مچائیاں اور پھر گوڈیاں چنگیاں اٹیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں نواز شریف کی گوڈی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس مخلوق نے چڑھائی ہے انشاء اللہ تعالیٰ وہ انجھ ہوتی رہے گی عمران خان کے لیے بھی ایک شیر یاد آتا ہے محمد بک صاحب کا انہوں نے کہایا نیچہ دی عشنائی کول و فیض کسے نہ پایا نیچہ دی عشنائی کول و فیض کسے نہ پایا ککر پے انگور چڑھایا ہر گچھا دخوایا ککر پے انگور چڑھانے کی کوشش کی تھی نا بائیس کروڑ ہام کی اوپر ایک سیلیکٹک کو مسلط کرنے کی کوشش کی تھی نا آج ہر گچھا ہر شخص پاکستان میں رہنے والا ہر شخص آج زخموں سے چور ہے کوئی مہنگائی کے زخم سے چور ہے کوئی لا قانونیت کے زخم سے چور ہے کوئی نالائکی کی زخم سے چور ہے کوئی نائکی کے زخم سے چور ہے کوئی نائکی کے زخم سے چور ہے کوئی کشمیر پروشی کے زخم سے چور ہے کھڑی شریف کا موٹ بتا رہا ہے چودی لقصہ صاحب مجھے کھڑی شریف کا موٹ بتا رہا ہے آزاد کشمیر کا موٹ بتا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پچیز جولائے کو شیر کی دار دو جائے گی کہ انیکشن میں پچیز جولائے کو عمران خان کو بہت مار پڑنے والی ہے پچیز جولائے کو نہتے کشمیریوں پر کل دیکھے تھے نا وہ مناظر ان کا امور کشمیر کا وہ وزیر جس کا میرا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا اس نے اس نے کل اس کے لوگوں نے اس کے گارڈز نے اس کی سیکیورٹی نے کل انہیں ہفتے کشمیریوں پر گونیاں چلائیں اور دیکھو آزاد کشمیر میں میں آج تاریخ سے آزاد کشمیر میں موجود ہوں دو دو تین تین چار چار جلسے ہوتے ہیں میرے دن میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ ہوتا ہے اور اگر کوئی جماعت ہے جس کے جلسوں میں کشمیری عوام جمع غفیر کی طرح شرکت کرتی ہے پہانوں سے اتر کر بھاگ کر آتے ہیں سرکھوں سے پیدل چل کر آتے ہیں میدانوں سے بھاگ کر آتے ہیں تو وہ ایک ہی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نوم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کشمیر میں ایک ہی نام ہے شیر کا نام ہے انشاءاللہ اور ان کے جو کشمیر کو فتح کرنے آ رہے ہیں نا تحریک انصاف کرنے والے جو کشمیر کو فتح کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں وہ چوڑی کا پلان بنا کے آ رہے ہیں ان کے جلسوں سے زیادہ ان کے جلسوں میں اتنے لوگ نہیں ہو بھی جتنے ان کو انڈے تماتر مارنے والے لوگ ہو رہے ہیں کبھی دیکھا کہ الیکشن کی کوئی کیمپین چلا رہا ہو اس کا استقبال جوٹیوں انڈوں تماتروں سے ہو رہا ہے یہ ہے وہ صلاح یہ ہے کشمیریوں کا وہ انتقام جو انہوں نے تم سے لیا تھا جب تم والد کپ ہاتھ میں اٹھا کے آکے کشمیر پروشی کو تم نے والد کپ کا نام دیا تھا جب تم نے کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کشمیر کا سعودہ کرنے کے بعد تم نے پاکستان واپس آ کر پاکستانیوں کو کہا تھا دو منٹ کی خاموشی اختیار کرو عوام دشمن حکومت کو پاکستان میں قائن ہوئے مسلط ہوئے آج تین سال ہو رہے ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تین سال میں کوئی ایسی صبح نہیں ہے جب عوام سو کر اٹھے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ آج چینی مہنگی ہو گئی آج آتا مہنگا ہو گیا آج بجلی مہنگی ہو گئی آج گیس مہنگی ہو گئی آج اگلیات مہنگی ہو گئی اور آپ جانتے ہو آج صرف آج تین چار چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں آپ سب کے پاس کوئی سواری ہوگی عمران خان تو خیر عمران خان کو پیٹرل کی قیمت بننے سے دیزل کی قیمت بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو سائیکل پہ آفنس جاتا ہے وہ فرق کو آپ جیسے غیور لوگوں کو پڑتا ہے جن کے پاس کوئی ایٹی ایمز نہیں ہوتی جن کے پاس کوئی امیر دوست نہیں ہوتے جو آپ کے کچن کا خرچہ چلاتے ہیں جانتے ہو نا بنی گالا کا خرچہ کون چلاتا ہے خود تو کبھی پیسہ کمایا نہیں خود تو کبھی میرد کی نہیں امیر امیر پانچے دوست رکھے ہوئے جو چینی چور ہے آتا چور ہے چینی مافیا ہے مافیا اس کو دوست بنایا ہوا ہے جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کو غریب کو سفید پوشت سامنے رکھ کے پولیسیز بناتی ہیں یہ اپنی مافیا اس کو سامنے رکھ کے پولیسیز بناتا ہے اور کوئی ایسا دن پاکستان میں نہیں آتا جب مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ پڑ جاتی ہے یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں مجھے بتائیں آپ جب کچن چلاتی ہیں اپنا تو آپ کو مشکلات آتی ہیں نا کبھی روتی مہنگی کبھی گیس مہنگی کبھی بجلی مہنگی اور چینی کے لیے جانتے ہو کہ اس رمضان المبارک میں جو ابھی چند ماہ پہلے گزرا ہے اس میں پاکستان کے عوام کو اس سمران خان نے ایک ایک کلو چینی کے تھیلے کے لیے فقیر اور مانگنے والا بنا دیا تھا روزے گاروں کو روزے گاروں کو روزے کی حالت میں کتاروں میں لگا کر ان کو ایک ایک کلو چینی تھیلے میں ڈال کر دی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کے گوٹے پر ایک انمت سیاہی کا نشان جیسے جب آپ ووٹ ڈال میں جاتے ہو تو آپ کے موٹے پر سیاہی کا نشان لگایا جاتا ہے نا کہ دوبارہ کوئی جالی ووٹ ڈال میں نہ آئے تو اسی طرح چینی کا ایک کلو کا تھیلہ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے اوپر چوروں کی طرح نشان لگایا کہ ایک کلو چینی کے بعد آپ دوبارہ مانگنے مات آنا تو میں کھڑی شریف سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بھائیوں بہنوں بچوں یہ میری یوت جو یہاں پر کھڑی ہے میں آپ لوگ اتنی گرمی میں کسی کرسی کے بغیر کھڑے ہو کر پتہ نہیں کتنے گھنٹے سے کھڑے ہو آپ جو نعرے لگا رہے ہو جس جذبے کا عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہے ہو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سکھوں کہ پچیس جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر کھڑی شریف والوں بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ دے کرنا اپنی قسمت کا فیصلہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہ دینا جس کو نہ آپ کے آٹے کی فکر ہے نہ آپ کے چینی کی فکر ہے اور آپ کے دوائیوں کی فکر ہے نہ آپ کے مستبیت کی فکر ہے نہ آپ کے بچوں کی فکر ہے چودری رخصار اور چودری رخصار صاحب کو تھپے پر تھپا شیر پر تھپا لگا کر کامیاب بنانا کیونکہ میں بنا بھی انچی ہوں میں پرویز عشید صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ جو چودری رخصار صاحب ہیں ان کو مسلم لیل نون میں آئے کتنی دیر ہوئی ہے کیونکہ میں ان کو پہلے کبھی ملی نہیں تو پرویز عشید صاحب نے کہا جب سے آزاد کشمیر میں مسلم لیل نون بنی ہے تب سے مسلم لیل نون تو ایسے ہیرو کی قدر ہونی چاہیے یہ آپ کے سکتے موسیقی ماں سے یہاں کچھ trajectory کیونox deed آپ کو اس właści Gal Re recognise کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں بھرکور کال Palestinian موسیقی شیف کیونکہ موسیقی موسیقی